اسلام انڈریسٹورنٹس آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیل اف ایکسچینج بیل اف ایکسچینج ایک بہت آسان سا ٹاپک ہے اس میں صرف اور صرف جرنل انٹریز ہوتی ہیں جن کو جرنل انٹریز آتی ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا بیل اف ایکسچینج کو کرنا تو ابھی ذرا ہم تھوڑا سا ایکزیمپل لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو ایزی بھی سمجھ آسکے کہ بیل اف ایکسچینج ہے کیا تو آپ نے بس ذرا توجہ دینی ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم انشاءاللہ بیل اف ایکسچینج کو آسانی سے کر سکیں گے تو ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس بیل اف ایکسچینج میں دو بارٹی ہیں یا دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنس پارٹیز ہیں اے اور بی ہمارے پاس دو پارٹی ہیں اے اور بی ہم لیٹ کرتے ہیں کہ اے نے چیزیں بیچی ہیں سیل کی ہیں بی کو ٹین تھاؤزن کی تو اٹس مین کہ اے کیا ہو گیا ہمارا سیلر ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اب بی نے پرچیز کیا ہے تو یہ ہمارا پرچیزر بن جائے گا کلیر جی اب اے سیلر ہے اور بی ہمارا پرچیزر ہے اور انہوں نے یہ ادھار پر ٹرانزیکشن کی ہے تو اگر اے اب اس کی انٹری کرے تو کیا کرے گا اس کی اس کو ہم درہ دیکھ لیتے ہیں تو اے انٹری کرے گا کہ اس نے بی سے پیسے لینے ہیں بی اکاونٹ کو ڈیبٹ کرے گا ٹین تھاؤزن سے اور اس نے بی کو کیوں ڈیبٹ کیا ہے کیونکہ بی سے اس نے پیسے لینے ہیں اسی طریقے سے بی بھی انٹری کرے گا اب بی اگر یہ سیل کر رہا ہے اے تو بی اس کو پرچیز کر رہا ہے تو بی پرچیز کی انٹری کرے گا پرچیزر اکاونٹ ڈیبٹ اور اے اکاونٹ اے کو اس نے اپنی لائیبٹی بنا لینا ہے کر لینا ہے ٹین تھاؤزن سے ٹین تھاؤزن پی کرنے اب یہاں تک تو سیمبل آپ کو پتہ ہے کہ ادھار پر ٹرانزیکشن ہو تو اس طریقے سے پاس کی جاتی ہے جنرل انٹری پاس ہوتی ہے کہ اے نے بی سے پیسے لینے ہیں اور بی نے اے کو پیسے دینے ہیں یعنی کہ اے کے لیے ایسٹ بنا لیا ہے اکاونٹ سیبل بنا لیا ہے بی کو اور بی نے اے کو اکاونٹ پیبل بنا لیا ہے یعنی کہ لائیبٹی بنا لیا ہے اب ان دونوں میں دیکھیں ہوئی تو ادھار پر ٹرانزیکشن ہے ادھار پر ٹرانزیکشن وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے بغیر ٹرسٹ کے کوئی بھی ادھار پر ٹرانسیکشن نہیں ہوتی یعنی کہ اے ٹرسٹ کرتا ہے بی پہ تب ہی اس کو ادھار پر بیچا ہے لیکن اس ٹرسٹ کو اس یقین کو پکا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے اس کو ہم بل آف ایکسچینج کہتے ہیں اب ہمارے پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ بل آف ایکسچینج یہ ابھی کا نہیں ہے بہت پرانے اب تو قانون میں ہمارے شامل ہو چکے ہیں بل آف ایکسچینج پہلے بھی ہم جب کسی سے ڈیل کیا کرتے تھے پرانے وقتوں میں تو ہم بل ہی ایشو کیا جاتے تھے اس کو ہم اردو میں کہا جا سکتے کہ ہنڈی تو ہنڈیوں پہ ہم سگنیچر کروا لیا کرتے تھے اور پیمنٹ کرتے وقت جب لینا ہوتا تھا ہم نے اس کو تو ہنڈی ہم نے اس کی ثبوت کے طور پر ہمارے پاس ہوتا تھا اور وہ ہنڈی جب اس کی پیمنٹ لینے جاتے تھے ہنڈی دکھا گیا ہم اس سے پیمنٹ وصول کر لیا کرتے تھے تو یہ پرانے وقتوں سے چل رہا ہے لیکن اب یہ قانون کی شکل اکتیار کر گیا ہے تو اب اے کیا کرتا ہے اس کے اوپر ایک بل جاری کرتا ہے اس کے اوپر ایک بل جاری کرے گا جس کی کوئی شیپ اس طریقے سے ہوگی آپ کی سکرین پہ بھی یہ بھی نظر آجے گا کہ کس طرح کی ہنڈی ہوتی ہے برحال میں ادھر بھی آپ کو دیفائن کر دیتا ہوں اس میں وہ لکھے کر کے بھائی میں نے اے سے کتنے پیسے لینے روپیز ٹین تھاؤزن لینے ڈیٹ بھی مینشن کریں گے کہ لیٹس پوز آج فرسٹ اکٹوبر ہے تو ہم نے آج کی دیٹ دال دی دو ہزار اکیس فرسٹ اکٹوبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو ہم نے اس کو یہ بل جاری کیا دس ہزار کا اور اس میں مینشن بھی کرنا ہے کہ کتنی ڈیٹ کے لیے دے رہے ہیں تو عمومن ہم اس کو ٹری مانس کی ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھئی ٹری مانس آفٹر ٹری مانس آپ نے اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی ہے ابھی تک یہ بل ایک کاغذ کی ردی ہے اور یہ سمجھنے کی بل ملتا کہاں سے بل کوئی مطلب کسی جگہ سے نہیں ملتا بل کی ایک پرنٹڈ فارم مل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کہتے ہیں جیسے مزید کا چندے کی رسیدے ہوتی ہیں تو وہ پرنٹڈ فارم میں مل جاتی ہے ہر مزید اسے لے لیتا ہے اس میں نام پتہ لکھ دیتا ہے اسی طریقے سے بل کی بھی کچھ پرنٹڈ فارم میں رسیدیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ ہم پرچیز کر لیتے ہیں اور جس نے پیسے لینے ہیں یعنی کہ اے نے پیسے لینے ہیں وہ اس کو فل کرتا ہے کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو ہم دوسرا نام بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈراؤور بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ بل جاری کرنے والا بل رائٹ کرنے والا یہ رائٹ کرتا ہے بل کو کون رائٹ کرتا ہے جی اے یہ بل کو رائٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ابھی تک تو اس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی ویلی ہے کیوں کیوں کہ بھائی یہ تو یہ کاغذ گردی ہے کہ اس سے لینے جب تک یہ اس کو بل دے گا نہیں اور اس سے کہے گا نہیں کہ آپ اس کو accept کرو تو یہ اس کو بل دے گا اور یہ اس بل کو کیا کرے گا ایکسیپٹ کرے گا ایکسیپٹ سے مراد کیا ہے ہمارا کہ وہ اس پہ سگنیچر کرے گا سائن کرے گا جب تک وہ سائن نہیں کرے گا یہ بل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب جب اس کے پاس وہ بل آیا اس نے سگنیچر کر دیا اب سگنیچر کر دیا اب وہ بل کی ایک ویلیو بن گئی ہے لیکن وہ کس کے لیے بنی ہے ویلیو اے کے لیے تو اس کا مطلب ہے اب اگر وہ بل لے جائے بل تو اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں رہا تو A نے وہ بل واپس بھی لینا ہے یعنی کہ سگنیچر کروا کے واپسی کس سے لے لینا ہے آپ نے کس سے لے لینا جی B سے بل لے لینا ہے A نے اب A کے پاس ایک ثبوت ہے کہ اس فلاں بندے نے میرے پیسے دینے ہیں اب اس کی بھی انٹری کرنی ہے دیکھیں اب اس کی انٹری کیا کرنی ہے وہ دیکھتے ہوں اب اس نے جب بل وصول کیا تو بل اس کے پاس آ گیا بل receivable account debit 10,000 سے کس سے ملا ہے ہمیں B سے ملا ہے B کو اٹھا کے credit کر دینا ہے کتنے سے 10,000 سے یعنی کہ اب ہم نے اپنا asset کس کو بنا لی ہے bill receivable کو اسی طریقے سے جب B بھی اس کی انٹری کرے گا تو B کے انٹری کرے گا یہ جو A ہے یعنی کہ جس کو اس نے bill دے دیا اس کو اٹھا کے یہ کیا کر دے گا اس کی B جو انٹری کرے گا اس نے A کو اپنی جو liability تھا اس کو ختم کر کے یعنی کہ A کو bill دیا ہے تو A کو credit کر دیں گے کیونکہ bill A لے گیا ہے تو A debit ہو جائے گا sorry اور اس کی جگہ ہم نے liability کے لیے create کر دینا ہے bills of bills payable جو ہوگی ہماری 10,000 کی let's suppose کرتے ہیں یہ 1st October 2021 کو ہوا ہے یہ 1st October 2021 کو ہماری یہ transaction یعنی کہ bill ہم نے دیا ہے اور اس نے accept کر کے ہمیں واپس کر دیا ہے اب ہوتا گیا ہے کہ bill چلا گیا اب اس مقرد date پہ ہم نے اس کی payment لے گی اب مقرد date بنتی گا ہے وہ بنتی ہے 1st January 2022 ٹھیک ہے 22 میں اب ہم نے اس سے 1st January 2022 میں ہم نے اس سے payment وصول کرنی ہے یعنی کہ October November December یہ ہمارے پاس 3 month بنتے ہیں اور 1st date ہماری 1st January ہم نے اس کی payment وصول کرنی ہے لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ bill of exchange یہ بہت پرانا ہے یہ bill of exchange کی transaction وہ صدیوں پرانی ہمارے پاس چلتی آ رہی ہیں آپ نے اس کا word سنا ہوگا ہنڈیاں ہمارے پاس چلتی ہیں جب ایک ساہوکار دوسرے پاس جاتے تھے تو وہ dealing کرتے تھے تو ان سے جب payment وصول کرنی ہوتی تھی تو وہ ادھار پہ کر لیتے تو ہم ہنڈیاں ایک دوسرے پہ جاری کر دیا کرتے تھے تو اب مکرہ ڈیٹ پہ جب ہم payment وصول کرنے آتے تھے تو آپ کو پتہ ہے سفر پہلے بہت پہلے وقت میں ایسے ہوتا تھا تھا سفر بہت طویل ہوتا تھا اور کئی کئی دن لگ جاتے تھے ساتھ ساتھ آٹھ دن لگ جاتے اس منزل مقصود تک مہنچنے میں تو جب وہ وہ پہ days of grace لیکن ہمارے قانون میں days of grace تین دن mention کیے گئے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے 1st janvary ہے تو 3 days اس کو ملا دیا جائیں تو یہ ہمارے پاس 4th janvary بن جاتا ہے 4th janvary ہم نے اس کے payment وصول کرنی ہے اب جب وہ لینے جائے گا تو اگر اس کی payment کرتا ہے تو کیا entry کریں گے اس کے bill تھا یہ واپسی bill اس کو دے دے گا کیونکہ اگر اس کے ہمارا مکمل case ہو گیا یعنی bill جاری ہوا accept ہوا signature ہوا bill a کے پاس آیا پھر a مقرر date پہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے اس کی payment کر دی ہے اور یہ پورا bill of exchange structure جو simple way میں صرف journal entries ہیں اور ہمارے paper point of view سے بہت important آئی ہے تو سکون سے کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہتر ہوگا اب جو باقی کی چیزیں ہیں ہر نئی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈالتے رہیں گے تو آپ اس کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور like کریں اور bell icon کا button دبائیں Thank you Allah حافظ